بسم اللہ الرحمن الرحیم راؤنڈ سرفیس ہوتا ہے اور اس کا ایک سرکولر بیس یہاں پہ ہوتا ہے اور ایک سرکولر بیس نیچے ہوتا ہے جس طرح یہ معنی کیا ہے یہ سرکولر بیس ان کے دو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا یہ جو راؤنڈ ایریا ہے یہ اس کا ٹوٹل سرفیس ایریا ہوتا ہے تو ٹوٹل سرفیس ایریا اس کا یہ جو جتنا راؤنڈ بنتا ہے یہ سرفیس راؤنڈ سرفیس کا اور ان کے یہ جو دو سرکولر بیسز ہیں ایک یہ اور ایک یہ یہ جو total surface area ہے یہ find کریں گے اور اس کے بعد volume of a cylinder کو find کریں گے volume سے کیا مراد ہے کہ اس کا جو circular base ہے اس کا اور اس کی جو hide بنتی ہے تو اس کو multiply کریں گے تو اس سے اس کا volume آ جائے گا یعنی اس کے اندر کتنا space ہے یہ ہم find کریں گے تو start لیتے ہیں سب سے پہلے total surface area سے تو total surface area of a cylinder جو ہوتا ہے فرض کریں یہ ایک circular basis کا یہ ہے اور circular basis ایک یہ ہے تو center سے boundary تک کا فاصلہ radius کہلاتا ہے تو یہ center سے boundary تک کا فاصلہ اس کو میں نے r سے represent کیا ہے اور دونوں centers کے درمیان اس کے جو perpendicular height بنتی ہے یہ h ہے یہ h ہے اس کے جو perpendicular height ہے تو اب ہم نے اس cylinder کا total surface area find کرنا ہے تو یہ جو cylinder ہے اس کو اگر فرض کریں اس طرح میں نے واجوم آف اکون اور total surface area آف اکون کو find کرنی کیلئے اس میں سے وہ cut لگایا تھا تو یہاں پی بی میں cut لگاؤں گا یہاں سے تو یہاں سے فرض کریں میں cut لگاتا ہوں تو cut لگانے کے بعد جب میں اس کو open کروں گا تو اس کی shape rectangle کی بنتی ہے تو یہ ایک rectangle میرے پاس آ رہا ہے جس کی یہ height h ہے تو اس volume of sorry تو اس کا جو total surface area ہے وہ اصل میں ایک تو اس کا rectangle بنے گا یہ وہ rectangle ہے ٹھیک ہے اور یہ rectangle جب میں نے open کیا تھا تو اس کی یہ جو height ہے یہ edge بن رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اس کا جو length ہے اس rectangle کا یہ کس کے برابر ہے تو ابتدا میں جب یہ میرے پاس round shape میں اس طرح سے تھا یہ cylinder تو اس cylinder کا یہ جو circular base ہے یہ یا یہ یہ circumference اس کا 2 pi r ہوتا ہے اس کو الڈی میں proof کر چکا ہوں کہ circle کا circumference جو ہوتا ہے وہ 2 pi r ہے تو اس کا یہ جو circumference ہے یہ 2 pi r ہے یہ circumference جب میں نے open کیا ہے اس طرح سے تو اب یہ وہ circumference 2 pi r ہے ٹھیک ہے تو اس rectangle کی جو length ہے وہ 2 pi r ہے اور اس کی جو width ہے یا breadth جو ہے وہ edge ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو area ہوگا area of a rectangle وہ length multiply by breadth کی پرابر ہوتا ہے تو یہاں پہ length جو ہے وہ 2 pi r ہے multiply by اور breadth جو ہے وہ edge ہے so 2 pi r edge is the length sorry is the area of this rectangle یعنی اس rectangle کا جو area ہے وہ 2 pi r edge ہے اس کے علاوہ اس cylinder میں rectangle کے علاوہ اس کے دو circular bases ہے تو اس کے ساتھ وہ جو دو circular bases ہے یہ جو ایک circular base ہے یہ اور پلس ایک circular base یہ ہے جن کے radius ہمارے پاس r تھے جن کے radius ہمارے پاس r تھے تو اس کا جو circular area ہے وہ pi r square ہے اور اس کا جو area بنتا ہے اس circle کا وہ بھی pi r square ہے ان کا بھی proof میں already کر چکا ہوں تو اب میں نے total surface area of a cylinder کو find کرنا ہے so total surface area of cylinder وہ کس کے برابر ہوگا area of this rectangle which is 2 pi r edge 2 pi r edge اس rectangle کا area اس کو بھی میں proof کر چکا ہوں اور اس کے ساتھ add کریں گے circular base 1 جو کہ pi r square ہے ٹھیک ہے pi r square plus circular base second which is again pi r square right so اب ان دونوں کو add کرتے ہیں یعنی 2 pi r edge plus pi r square a k اور a k ہے so 2 times pi r square آ جائے گا یعنی 1 times pi r square plus 1 times pi r square so 2 times pi r square ان دونوں میں سے 2 pi r دونوں میں سے common ہے 2 pi r وہ common کر دے تو یہاں پہ h رہتا ہے plus اور یہاں پہ 2 pi r common ہے تو 1 r یہاں پہ رہتا ہے so this is the total surface area of this cylinder تو اس cylinder کا جو total surface area ہے یعنی اس کا یہ جو round بنتا ہے وہ اور پلس دو جو circular bases ہے وہ total surface area جو ہے وہ 2 pi r into h plus r کے برابر ہے اس کے بعد volume find کرتے ہیں that is volume of the cylinder تو اس cylinder کا جو volume ہے وہ کس کے برابر ہوگا تو volume of a cylinder جو ہوتا ہے وہ circular base multiply by height کے برابر ہوتا ہے یعنی area of circular base multiply by height تو اس سے کیا جائے گا اس سے volume of the cylinder آ جائے گا تو area of the circular base is pi r square pi r square multiply by and height of this cylinder is h so when pi r square is multiplied by h we will get pi r square h so pi r square h is the volume of this cylinder so total surface area of this cylinder is 2 pi r into h plus r and volume of the cylinder is pi r square h I hope کہ آپ لوگو نے آج کی video کو انجائے کیا ہوگا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ آج مل جس kontmarkt مل جس ویڈیو o can تظنیل by playing then вой